سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں بھارتی ایٹل کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اینڈ کیا سٹرٹیجی ہم لے کر چلیں 22 اپریل کے لیے تو شروع کر دیں دوستوں بات کرتے ہیں 15 منٹس چارٹ کی جیسے ہی آج کے دن سٹاک اوپن ہوا دیکھئے دھیرے دھیرے تیزی سٹاک نے بنا کر دکھائی ہے ابھی تک 742 پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے اور دیکھئے دیلی چارٹ بیسز پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو سٹاک نے ایک ہائی بنایا تھا قریبا 782 روپیز کا یہاں سے کریکشن دکھائی اور نیچے کی طرف ایک سپورٹ بنایا تھا 717 روپیز کا یہ ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ ہے اس پر بلکل نظرے بنا کر چلنی ہے کیونکہ یہ سپورٹ بریک ہوتا ہے تو پھر سے 700 روپی کی طرف گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے پھر سے ایک اپ موو بن چکا ہے اور شاندار بائنگ کا موقع بھی تو دیفنیٹلی اگر آپ کے پورٹ فولیو میں سٹاک شامل نہیں ہے یہاں پر بائنگ کر کے چل سکتے ہیں اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سے ہی ہولڈ ہے تو کنٹینیو ہولڈ کر کے چلیں بات کریں ٹارگیٹس کی یہاں سے اگر ایک اچھی خاصی تیزی آتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ جلد ہی 775 کا لے کر چل سکتے ہیں بھارتی ایٹل میں تو اوپر کی طرف 775 روپے کا ٹارگیٹ رہنے والا ہے جو کی جلد ہی سٹاک اچیو کرتا ہوا نظر آئے گا تو دیفنیٹلی یہاں پر پائنگ کر کے چل سکتے ہیں تو یہی سٹرٹیجی آپ کو اپنانی ہے بھارتی ایٹل میں آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیزز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد